موسیقی سیئی اچھا ہوا آپ نے یاد دیا تو بہرحال یہ ہے کہ کیسے آپ لوگ جی ٹھک ٹھک ہیں خیریت سے ہیں آئم شور کہ آپ بہت اچھے سے ہوں گے اور آج مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا آج چھٹی کا دن ہوگا یعنی کہ ان کا لانگ ویکنڈ ہے اور وہ لانگ ویکنڈ بھرپور طریقے سے انجوائل کر رہے ہوں گے لیکن نو بجے سے ذرا پہلے بلکہ آپ کو تو ویسے راؤنڈ او کلوک ای آر وائی نیوز کو دیکھنا چاہیے لیکن بالخصوص اس وقت آپ جاگ گئے ہوں گے آپ کے ہاتھ میں جائے کا کب ہوگا لوگ الام لگا فرحال دیکھ رہے ہوں گے آب میں بچکہ تین منٹ پر ہم نے تیوننگ کرنا ہے ای آر وائی نیوز ہم نے دیکھنا ہے باق عبر سویرا ہیڈ لائن بھی دیکھ لیں نا ہاں ہیڈ لائن بھی دیکھ لیں وہ ایکچلی ہم ہی اتنا کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ہیڈ لائن مس بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں لیکن بارہال آج ہے ٹوئنی فیف دیسمبر دنیا بر میں آج جی کرسچن برادری جو ہے وہ کرسمس کا ڈے بنا رہی ہے ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جنہ کی آج پیویوں میں پیدائش کا دن ہے جی جی کیا بات ہے سو بانی پاکستان یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرہ احسان ہے احسان بے شکل کیا بات ہے کیا بات ہے بری بلکل آئی اسی کے ساتھ جی اب کس طرف بڑھیں گے ہم آگے میرے خال میں اس طرف آج پوری قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش منا رہی ہے قوم کو ازاد اور خودمقتار مملکت کا تحفہ دینے والے قائد اعظم کی تاریخی جد و جہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی علم کی روشنی پھیلانے کا ازم گھر گھر تعلیم پہنچانے کا مشن کراچی میں غریب بچوں کی مفت تعلیم کے لیے منفرد بس سکول کا سفر جاری ہے آئیڈیا لا جواب اور اپنی مثال آپ ملک بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ چترال میں موسم سرما کی پہلی برب باری کے بعد انتہائی دل فریب بنا سے پہاڑوں نے سفید چادر اولی بیدانی علاقوں میں دھنڈنے ڈیرے ڈالتی ہے تو آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے اور قائدی آزم محمد علی جنا کی یوم پیدائش کا دن ہے سوچیں اٹھارہ سو چھتر کتنا دون لگتا ہے اشواق اندازہ کیجئے اٹھارہ سو چھتر اور اس کے بعد جو ان کا سفر ہے اور ان کی جو پرسنیلیٹی ہے اشواق افسر بیشنو میں ان کی پکچرز دیکھا ہی ہوتی ہوں کافی جو پرانی بڑے بیل ڈریسٹ ان کو مطلب لگتا ہے کچھ لباسی ان کے اندر تھی اور ان زمانے میں اس طرح کا مطلب ان کا انداز ان کے جو کہتے ہیں مینرزم سو اسٹل ریلیمنٹ اسٹل ریلیمنٹ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اٹھارہ سو چھتر میں آپ سوچی ہے پسیس دسمبر کے دن اسی کراچی میں مجھے تو یہ ریلیٹی بلیٹی بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت ان کی پیدائش اسی جگہ ہوئی جہاں پر آج ہم موجودے میں اور صدق عبدالدبار یہاں پر براجمان ہے کراچی آئیس وزیر ونشن کے علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے اپنا سفر زندگی کا شروع کیا کہا ہے کیسے تعلیم کے لیے لنڈن گئے پھر اس کے بعد جب مسلمانوں کو برسغیر مسلمانوں پر ایک ضرورت تھی ایک لیڈر کی جو کہ ان کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارہ دلا سکے تو ایسے میں علامہ اقوال صاحب نے ان کو قائل کیا اور پھر اس کے بعد وہ واپس آئے اور اس کے بعد کا جو سفر ہے that is history اپنے ٹائم پر وہ بیسٹ لوار مانے جاتے تھے ان کی جو تعلیم تھی well educated اور یہ بلک جس میں آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں آپ کو نہیں معلوم کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہے اس ملک کو بات چیت سے راؤنڈ آف کہتے ہیں نا میٹنگ سے اور ایک سخت گیر موقف سے اور دوسری چیز ایک اور جو آپ نے بات کی نا کہ مجھے ظاہرہ کے ای آر وائی نیوز کے طور پر صحیح جانے کا مختلف جگوں پر موقع ملا جو کہ جس طریقے صفات بجرہ صاحب اگر دھر تھا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھیں مختلف جگوں کے ایوالی کے مصاری قائد پر چیزیں جو رکھی گئی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیشن سنس ڈریسنگ سنس جوتے کس طرح کی قائد آزم پہنا کرتے تھے یعنی کہ پورا ایک لباس ایک انسان کی شخصیت کا اکارس ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک منفرد شخصیت تھی اسی وجہ سے بڑے خائف رہتے تھے جو ہندو رہنمات اصول پسندیں اور اصول پسندی ہم نے صرف کتابوں کے اندر بند کر کے رکھ دی ہے اس کو جھاڑتے بھی نہیں ہمیں پرنسپلز اصول مخلص ہونا سنسیریٹی اپنی بات پہ قائم رکھنا اپنے ورٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھنا جو پرومیس آپ کسی سے کریں اس کو نبھانا یہ باتیں ہم نے کتابوں میں بند کر کے رکھ دی ہیں لیکن قائد آزم محمد علی جنہ نے ان کو عملی طور پر پر پریکٹیکلی کر کے دکھایا اور لوگ کہتے تھے یہ ناممکن ہے مطلب انڈیا پاکستان جب ایک تھے برے سغیر پاکو ہن جب برے سغیر کہا جاتا تھا تب وہ جی یہ کہا جاتا تھا کہ جی انگریزوں سے ہمیں نجات مل سکتی مگر یہ دو قوم نہیں بن سکتا یہ دیکھیں تو بات یہ ہے کہ آج زہرے کے ہر سال پچیس دسمبر کو بڑا عزت و احترام اور اخیرت و احترام سے یہ دن منایا جاتا ہے تو کراچی میں تقریبات کے ظاہر ہے کہ جو پرکس ہوتے ہیں تقریبات کو کراچی میں سارے کچھ ہوتے ہیں تو یہاں پر مزاری خائد پر کیا حوال کیا مناظر رہے تو عشرت خان ہمیں بتا رہی ہیں اسے بطالق تو عشرت بتائیے گا صبح سے لے کے اب تک کیا کیا منظر آپ دیکھ چکی ہیں گارڈ کی تبدیلی کی پر وقار تقریب ہو چکی ہے ماشاء اللہ آپ بھی وہاں پر موجود ہیں زبردست بتائیے گا صبح سے لے جی ہاں اشواق میں اس وقت مزاری قائد کے بلکل سامنے موجود ہوں اور آپ نے دیکھ لیا ہے بلکہ خود ہی دیکھ لیا ہے کہ گارڈ کی تبدیلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے مختلف تین آف واج کے جو عود دران ہیں وہ اس وقت یہاں موجود ہیں اور آج تمام سیاسی پارٹی کے رہنماں مذہبی پارٹی کے رہنماں مختلف جو لوگ ہیں وہ یہاں کا وزٹ کریں گے حاضری دیں گے فاتحہ خانی کریں گے اگر میں آپ کو بتاؤ تو آج کون کون وزٹ کرے گا آج وزیراعلا سن مقبول مقبول باکر صاحب وزٹ کریں گے اس کے علاوہ کامران ہنٹ سوری صاحب وزٹ کریں گے میر کراچی کی بات کی جائے تو مرتضی وہاں یہاں حاضری دیں گے فاتحہ خانی کریں گے اس کے بعد شام تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا اور پورا دن مختلف لوگ یہاں آکے وزٹ کریں گے فاتحہ خانی کریں گے خاص چیز یہ ہے کہ تینوں افواج کے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ اندر قرآن خانی کر رہے ہیں سپارے پڑھے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ بالکل فوج اپنی سلامی پیش کر دیں گے تمام چیزیں ہوں گے تو ہم مزار کے اندر ہمیں بھی جانے دیا جائے گا اس وقت جو میڈیا کی نمائندگان ہیں انہیں مزار کے نہیں نہیں میں نے بس ہلے جی جی ہم سن سکتے ہیں کوئیشٹر ابھی ہم تمام جو میڈیا کی نمائندگان ہیں وہ باہر ہیں اور تمام جو چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ سلامی چل رہی ہے تو اس وقت وہی ہے گارڈ کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ٹیک آور کیا جائے گا آدمی والی یہی کہہ رہے ہیں کہ مزار کو ٹیک آور کریں گے اور اس کے بعد جو تمام دیگر سیاسی رہنما ہے وہ یہاں کا وزٹ کریں گے اور فاتحہ خانی کریں گے اچھا جی بڑا تفصیلیں ہمیں عشرت خان نے بتایا یہ کیا کیا ہوگا گارڈ کی جو کہتے ہیں نا تبدیلی کی جو پروبکار تقریف ہوتی ہے اس کا ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھا اور ہم کا عیدہ عظم بات پر بات کر رہے ہیں عشبہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور انٹرنیشنلی رائٹرز they are so curious اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہیں اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کو ٹائم ملا کریں تو اس طرح کی جو سٹوریکل بکس ہیں جو آپ کو آپ کی رولز کے بارے میں بتائیں جو آپ کو آپ کی ملک کیسے حاصل کیا گیا اس کی جدوجہد کے بارے میں بتائیں اس میں جتنی سورسز آپ حاصل کر سکتے ہیں بکس کی اویلی بلو آپ کے پاس انہیں پڑھیں سمجھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جس ملک میں آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن اس کو بنانے کیلئے کتنی محنت کی گئی ہے کتنے لوگوں کی قربانیوں جو مایگریشن ہوئی تھی وہ اس میں لوگوں نے کتنی قربانیوں دیا اور کتنی جان کیونکہ یہ جان جانے بغیر آپ کو آزادی کی قدر و قیمت تندازہ نہیں ہو سکتا اچھا جی مختلف جگہوں پر اور سفارت خانوں میں باز جگہ تک کباز ہوئی ہے یہاں پر جرمن کانسل جنرل نے بانی پاکستان کو جنہ پہن کر خیراج عقیدت پیش کیا اور کہتے ہیں کہ محمد علی جنہ نے بڑی تاریخ سلاہ الدین نے اس حوالے سے ریپورٹ تیار کی ہے محمد علی جنہ نے آپ کو دکھاتے ہیں آج بھی ہمارے لیے مشلر راہ ہے کیمرامین شہداد میمن کے ساتھ محمد علی جنہ اے آر وائی نیوز کراچی لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت نے وفا نہیں کی اور ایک ہی سال کے دورہ ہارٹلی ایک بون ایئر کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا ورنہ تو بہت ساری چیزیں نہیں اس وقت تک پاکستان کا آئین بھی نہیں بناتا تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو بتاتے گایٹ کر لیں ہم مصبت سمت میں ہوتے ہیں آج زائرہ کے خطے کے دوسرے ملکوں سے کمپیٹ کر سکتے ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہم کے ویجن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں زائر ہے ویجن سے فائدہ تو ابھی اٹھا سکتے ہیں اگر اٹھانا چاہیں تو تو بات یہ ہے اب ہم کھیلوں کے دنیا سفر تائے کرتے ہیں باقی تو کافی زاری چیزیں کل سے ہمارا باکسنگ ڈے ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے اچھا ورسیز آسٹریلیا اوہ یس اچھا ویاد دل آتی بھولنا نہیں آپ نے خورم شہزاد بچارے انجرڈ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں گے ہمارا باللنگ اٹھاک اب کس طرح کا رہتا ہے لازٹ کون سے پلیئر تھے جنہوں نے بکٹینی تھی انہوں نے سلمان آمہ سلمان کھڑا ابھی سوچنا پڑے گا اس بارے میں میرے خال میں آمیر جمیر آمیر جمال جمال سوری آمیر جمال کیسے ہم بھول سکتے ہیں آمیر جمال کو چھے بکٹینی تھی اور پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا تھا دیبیو ان کا تھا کیا زبردست انہوں نے اور ان کے اوپر بڑا کرٹیسزم کیا جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود ہی پرفارمٹ ریلی ویل تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان نبردازمہ ہوتا ہے اس چیلنج سے جو کہ ہم جس کے بات کر رہے ہیں وہ جی بیس بول ہے جو اموان ویسے اتنا کہتے ہیں نا آپ دیکھتے نہیں ہیں کھیلا جاتا ہے زیادہ لیکن ہارلی میں ہونے والی جو ایزیان بیس بول چیمپنشپ ہے تو وہاں پر ہماری ٹیم نے اچھی پرفارمنس دکھائی ان دے سینس کہ ہم جی اب پانچوے نمبر پر اس پر ہیں اور پانچوے نمبر پر رہی پاکستانی ٹیم کی آرمی جو رینکنگ ہے وہ گیارہ درجے اوپر چلی گئی جس کے بعد ایک پچپن پوائنٹس کے ساتھ ارتیسوے نمبر پر ایک سو پچپن پوائنٹس کے ساتھ ارتیسوے نمبر پر آگئے کین یو امیجن مطلب آپ میں اور بھارت کا اس میں خوشی کی بات جادہ یہ جو میں آپ کو ہوتا ہوں جو آپ کو اچھی لگے گی وہ یہ ہے کہ بھارت کا اٹھ سٹوہ نمبر ہے اور اٹھ سٹوہ نمبر پر ہے پاکستان تو اب بھارت بہت پیچھے اس کو میرے خواہد میں تھوڑا سو اور گلوریفائی ہمیں کرنا چاہیے اچھا ہم اچھی بیس بول اس لیے کھیل سکتے ہیں ہم ایک برکٹ کھیلنا ہوتی ہے بسکلی آپ کی وہ سوئنگ ہوئی ہے ایک ہی طرح تو تھوڑا ڈیفرنٹ گیم ہے لیکن بیٹ بول یہاں پر گلی محلیوں کی کرکٹ میں اکثر جو ہوتے ہیں بٹائی مار رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سے زیادہ فائدہ اٹھا سکنے اس سے پیچر بن سکتے ہیں اچھا تو پاکستان کی شہربانوں نے انہوں نے بیس بول میں سیٹیفائیڈ کوچنگ کورس پاس کر کے تاریخ رکم کی ہے اور پاکستان کی پہلی سیٹیفائیڈ بیس بول کوچ ہونے کا عزاز حاصل کی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شہربانوں ان سے ذرا بات کرتے ہیں تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس شہربانوں ایک تو چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم آج کل میں ہی مطلب دنیا بھر میں تو ہم ایک عرصے سے نام سنتے آئے ہیں ظاہرہ دیکھتے بھی آئے ہیں موویز ہوں سیزنز ہوں ہر جگہ بیس بول ہی بیس بول ان کے ہوتی ہے اسپیشلی امریکہ میں ہالی ووڈ کی اگر ہم بات کریں لیکن یہاں پر اتنا رجحان نہیں تھا یہاں پر کھیلا اتنا نہیں جاتا تو آپ کو کوچنگ میں دلچسپی کیسے ہو گئی اور یہاں تک آپ کیسے پہنچی میرا جو بیکگراؤنڈ ہے وہ سپورٹس فاملی سے ہے میرے فادر دی جی پجا سپورٹ بورٹ رہے ہوئے ہیں تو بچپن سے مختلف کھیلوں کے رنگ دیکھتے ہوئے میں بڑھی ہوئی ہوں اور بیس بول ایک انٹرنیشنل گیم ہے اس لیے مجھے بہت سیسنیٹ کرتی تھی اور مجھے بچپن سے تھا کہ میں نے یہ گیم سیکھنی ہے اور ایت دے ایج آف ففتین میں نے بیس بول سٹارٹ کیا نیشنل چیمپنشپ میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ٹریلز دیا اور میں نے وہاں کھیلا کافی سال کھیلا میں نے اس کو ٹریلز دیا سکول سے یونیورسٹی تک میرا بیگرانڈ سپورٹس کر رہا ہے بیسٹ اتھلیٹ گرل کا مجھے آوارڈ ملا ہوئے گیمز کے مجھے پر میڈلز ہیں لیکن میرا مین فوکس بیس بول رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اب روحجان بیس بول کے سائیڈ پر نہیں آرہا اب بہت روحجان آرہا ہے کیونکہ ہماری جو پاکستان میں گومن بیس بول ہے وہ پہلے سے بہت اچھی جا رہی ہے ہماری ہر سال جو نیشن چیمپیشپ ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ جگہوں سے پلئیرز آرہے ہیں پروفیشن لیول سے آرہے ہیں پنجاب سین بلوچستان خیبر پختوں مکام پھر ہمارے پر ڈیپارٹمنٹ سٹیلز آرہی آرمی جس گراؤنڈ پر ہم ہاکی کے گراؤنڈ کو اس کے جو گول پوسٹ ہٹا کے وہاں پر کرکٹ کھیل لیتے ہیں وہ مینیجیبل ہوتا ہے فٹبال بھی کسی طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں لیکن بیس بول کا دیکھیں تو اس کا پورا سمجھے ٹریک کہ لیں کیا کہ لیں پھر اس کی پچ بنتی ہے پچر جہاں سے تھو کرتا ہے تو اس کو کس طریقے سے انکورپریٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پاکستان سپورٹ سپورٹ ہماری ہر سا نیشنل چیمپنشپ کرواتی اسلامباد میں وہاں پہ ہمیں گراؤنڈ دیتی ہے وہاں پہ ہم اپنا پچ کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی گیم کھیلتے ہیں اچھا یہ بتائیں ابھی ہالیہ چیمپنشپ جس میں پانچوے نمبر پر رہی ٹیم تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے پانچوے نمبر پر آگئے اس سے پہلے ہماری کیا رینکنگ رہی اور کمپیرٹیوی آپ کو لگتا ہے لڑکیاں اس گیم میں زیادہ انٹرس رکھتی ہیں اس کمپیر ٹو پرکٹ بکر ہماری ہماری پرکٹ کا بڑا کریز ہے بلکل ایسا ہی ہے ہماری جو کارکردی کی ایشنشپ میں رہی ہے بہت اچھی رہی ہے اس کی پر میل سرٹی فائی کوچز اویلیبل ہیں اس کے علاوہ پندرہ سالوں سے یہاں پہ ہم فورن کوچز کو انوالف کر کے ٹریننگ دے رہے ہیں یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان میں بیسپل کا سٹیڈیم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایشیا میں فیفت نمبر پر آ رہا ہے تو اب یہاں سندازہ لگا جس دن گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گے جس دن گورنمنٹ ہمیں بیسپل سٹیڈیم دے گی ہمارے دیفرنٹ ٹرنمنٹ کروائے گی انٹرنیشنل ٹیمز کو یہاں بلائے گی تو یہ ٹیم کتنی آگے جائے گی بانو ایک اور چیز بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائمنگ کی بات کی جائے پھر آپ کی ہینڈ ٹو آئی کوڈینیشن جو کہ بیٹنگ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کام آتی ہے یہ چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں اس گیم میں اچھا اس گیم میں آپ کی سٹرنگ پو میٹر کرتی ہے آپ کی پچھنگ کی سپیڈ میٹر کرتی ہے آپ کی سوئنگ میٹر کرتا آپ کی ہیٹنگ پاور میٹر کرتی ہے جو لڑکیاں کرکٹ سے بلانگ کرتی جن پاس کرکٹ میں وہ ہماری بہت اچھی بیس پول کی بنتی ہے کرکٹ کی کافی پلیئر بیس پول کھیلتی رہی تو جو لڑکیاں کرکٹ میں بیس پول بہت آگے جا سکتی ہے اچھا ایک چیز اور بتائیں کرکٹ کے ساتھ بلکل یہی کہہ رہی تھے کہ ہم کرکٹ کھیلنے کی بیس سے نو ہاؤ ہے ایک چیز میں اور جاننا چاہتی تھی جب ایک ایسے گیم میں ایسے کھیل میں جس کو اتنی ریکنیشن نہیں ہے جس کو پاکستان میں لوگ دیکھتے نہیں جانتے نہیں کھیلتے نہیں اس میں جب آپ کی ٹیم ایسیا میں کھیلتے ہوئے پانچ میں نمبر پر آئے تو کیا وہ ریکنیشن گورنمنٹ لیبل پر یا آپ کسی اور پلیٹفارم پر دیکھتی ہیں وہ ملی ہے جو ملی چاہیے تھی بکاوز ہم چاہتے ہمارے ملک مزید باقی سپورٹس کو بھی وہ توجہ نہیں مر رہی تانک میڈیا کسی کو ہائیلیٹ کر رہی ہے اگر اسی طرح میڈیا اس چیز کو ہائیلیٹ کرتی جائے گی ہماری نیشنل چیمپنشپ ہوتی ہیں میڈیا اس کو لائیف کوریج دے تو آتوماتکلی گورنمنٹ تک بھی بات جائے اور گورنمنٹ اس چیز کو ہائیلیٹ کرے گی گورنمنٹ سے ہمیں جو میلی سپورٹ چاہیے وہ سٹیڈیم کا چاہیے کون سا ایون کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ بھی چیزیں کافی میٹر کر رہی ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ گلی محلوں میں جگہ جگہ چیزیں کھیلی جائیں گی یا گراؤنڈ میں تو پھر زیادہ ریکنگنیشن مل سکتی اچھا آپ نے یہ جو سرٹیفائیڈ کوچ والی بات ہے فرس فیمیل سرٹیفائیڈ کوچ مرد بھی ہیں سرٹیفائیڈ کوچ یہ ہمارے کرکٹ میں تو ایسا کوئی سرٹیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جس نے ایک ٹیس کھیلا دو ٹیس کھیل ہو جس نہ بھی کھیلا ہو بن جاتے اور اس کے اندر کوئی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ word of mouth ہی چل رہا ہوتا ہے یہ ریکوائرمنٹ کیوں اگر آپ نے کھیلی ہو آپ نے کھیلی ہو تب ہی آپ کوچ سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور آپ کو پوری آپ کا پر ٹیس ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پر سکلز ہیں کیا وہ اتنی ہے کہ آپ مزید ٹیکنک سکھا کر آپ اپنے کنپری میں جا سکھا سکھا سکتے آپ کا بیگ گراؤنڈ ہو نا ایز پلیئر بہت ضروری ہے کسی بھی گیم کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے کھیل آسان ہے مطلب اس کیٹ وغیرہ مہینگی ہے اس سارا پرسس پاکستان بیس پر فیڈریشن ذاتی طور پر کر رہی ہے ہمیں ایک اکیٹمنٹ ذاتی طور پر دے رہی ہے ہماری چیزیں ابھی اس لیول کی نہیں ہیں جو انٹرنیشن کنٹریز کے پاس ہے وہ اس لیے بھی ایک فرق ہے کیونکہ وہاں پہ ان کی گورنمنٹ خود ان کو سپانسر کر رہی ہے خود ان کو سٹیڈیم لاکر ان کو ڈیفرنٹ پوچیز انٹرنیشن لاکر ہر چیز لاکر دے رہی ہے تو فیڈریشن کے پاس چیز بھی لیکن بہت بڑی بات ہے آپ آگے گرو کر رہے آگے اور بھی جائیں گے اب کون سے چیمپئنشپ ہے کون سے گیمز ہیں اب ہماری نیکس یر نیشنل چیمپئنشپ آ رہی ہے اب ہم ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جائیں گے وہاں پر ہم ٹرائز لیں گے اور وہاں پر اپنی پنجاب ٹیم سلیک کریں اس کے بعد ہم ٹریننگ دیں گے پنجاب کا پھر کیمپ لگے گا اور پھر ہم چیمپئنشپ ہوگی ٹھیک ہے جی تینکیو سب مچ شیئر بانو کیا بات ہے جی مردز جی اس گیم میں ہمیں آگے بڑھیں بڑھیں آپ بھی آگے بڑھیں آپ بھی ٹرائی کریں میں نہیں کھڑنا چاہتی آپ کرکٹ میں کہاں تک پہنچے یہ بتائیں میں بہت اچھا چل رہا ہوں بریک میں آپ بتاتا ہوں بزکرا کر لیں کہ علم ایک ایسی شما ہے جس جتنا جلایا جائے جس کی روشنی سے جتنے لوگ فیضیاب ہوں اتنا کم ہے جہالت دینا لازمی ہے تو ہم یہاں پر ایک ایسے سکول کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بس سکول موبائل سکول اس کا نام ہے اور اس کی بنیاد رکھی ڈاکٹر نسیم سلہ الدین پیشے کے ادبار سے متعدی امراض کی جی ایک ماہر ڈاکٹر ہے لیکن نائنٹین ایٹی سکس میں ان کو اور ان کے ساتھ جو ان کے کولیگز تھے ان کو خیال آیا کہ جو بچے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں یا جن کے والدین افورڈ نہیں کر سکول جانا ان کو کیسے تعلیم دی جائے اور ان کو بیسک تعلیم کیسے دی جائے یا ان کو اس طرف لایا کیسے جائے کیونکہ ظاہر ہے اس طرح جو پیڑنٹس ہوتے ان کی سوچ ہوتی کہ جب ہم فورڈ نہیں کر سکتے تو ہمارا بچہ بھی کرے جو ہم کر رہے ہوتے تو یہ بڑا زبردست انیشیئیٹیف انہوں نے شروع کیا کس بس سے شروع کیا کراچی میں پرانی بسیں نہیں دیکھتے آپ اس بس کو انہوں نے لیا تھا دو لاکھ روپے میں اور اس کے بعد مہا سے اس کا آغاز ہوا اور اب سوچیں کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہو ساری ہے تو کس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے کیا سہولیات ہیں اور ظاہر ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتے اتنے بچوں کو ہم آجے ساتھ موجود ہیں لیاقوت حسین صاحب جو کہ اس سکول کے ٹیچر بھی ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہ ظاہر ہے کہ کچھ تو ہم نے بتا دیا کہ نائنٹین ایٹی سکس سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس سفر کے بارے مختصر ہمیں بتائیے گا کس کا تھا کتنے لوگ اب اس میں شامل ہیں اس کاروان سرجن ہیں ڈاکٹر نسیم ساوزی انفیکشن ڈیزیز کی اور ریبیز ویرائز کی اس کے ساتھ ان کا جو ہمدردی کا ثبوت ہے یہ کہ ان کے گھر کے سامنے اس وقت ایک پلات میں اٹھائیس جگیاں تھی نائنٹین ایٹی سکس کی بات ہے تو ان کے جو جگیوں والوں کے زہرہ والدین صبح کامو پہ نکل جانا اور مشکل تھا ان کے لیے بچوں کو پڑھانا دیکھ بال کرنا اور بچے سارا دن لڑائی جگڑا ریت مٹی میں تو وہ جب صبح نکلتی تھی زہرہ اسپتال کے لیے جانا اور واپس آنا اپنے بچوں کو سکول چھوڑنا لانا تو کی اور اپنے گھر میں پھر یہ انہوں نے گراج میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ان کو لانے کے لیے کیونکہ مشکل تھا اس طرف ان کو راغب کرنا بلکل جی تو ان کو یہ کرنا کہ ان کے لیے کبھی ابلہ وانڈہ کبھی پھل فروڈ کبھی دھود تاکہ یہ کھانے پینے چھوٹے چھوٹے لالت دیا گیا آپ پر بھائی کی طرف آجائیں تو اتنا ضربہ بھی نہیں تھا میں بھی انہی دنوں میں آیا اور مجھے تعلق تدریس کے شمع میں بیسک میں آزاد کشمیل کا رہنے والا ہوں اور بس یہاں آکے ان کے پاس تو ایسے لگیا میں بھی اس دن سے ابھی تک سمجھے کہ انہی کے ساتھ بچوں کو پھر گورنمنٹ سکول گزری میں ہوتا تھا پرائیویٹ سکول کم تھے نینٹ ایڈ سکس میں آپ کو پتا ہے کہ اتنا سکول نہیں تھے تو ابھی تو ہر کوئی میرے پجر جیسے میں ہوں تو بس میرے تلقات بن گئے تو میں بھی سکول کھول کے بیٹھ جاؤ گا چاہے مجھے کچھ آتا یا نہیں آتا ہے بات کی بات میں کرتے ہیں تو یہ سکول میں داخلہ دلواتے تھے گورنمنٹ سکول میں پھر نظر رکھتے تھے کہ جی بلکل نہیں ہمارے پاس باقاعدہ آتے تھے سال کے بعد جیسے کہ ان کو نئی کلاس کے لیے کتابیں دینا یونی فارم دینا جی بلکل ہا تو ان میں کوئی ایسا بچہ یا کوئی سٹوڈنٹ جو بی بی ایس کیا ہے کچھ بزنس میں کیا ہے اس طرح سے میڈیکل کے شعبے میں نرسی گرہ کے دیپارمنٹ میں کافی لوگ ہیں بزنس میں ہیں کچھ الیکٹرکل انجینئرنگ میں جیسے کیئر کنڈیشن کا کام ہو گیا یا اس طرح کی چیز بتائیں وہاں پر دس طرح کی چیزیں ہو سکتی یا مختاریہ وہ والی بات تو پھر ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سسٹم سے نکل کے کسی اور طرف جا رہے ہیں اپنا فیوچر لگایا ہوتا ہے ان کو کس طریقے سے اس پر سمجھ وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلخصوص یہ تھا کہ لڑکیاں لڑکیوں کے لیے زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو والدین کو لالج تھی کہ ان کو کام پہ لگا دو تو چار پیسے کمالیں گے دوسرا لڑکیاں پڑھ کے کیا کم عمری سے میرے ساتھ یہ خود ایسا ہوا مطلب دل دکھتا تھا جبکہ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں دس بارہ سال کی پندرہ سال کی تقریبان ان کو جب میں نے شروع میں بڑی مشکل سے ان کو کلم پکڑایا کاغذ آت میں دیا جب وہ سمجھ گئیں کام شروع کرنے لگی مجھے بھی سکون ہوا وہ بھی پڑھنا لگیں تو نہیں پوچھا کسی سے وہ کدر ہیں فلانی فلانی آ رہی ہیں وہ سر جی ہوتے کم تے کھڑ گئی ہے افسوس ہوتا تھا کہ اتنی محنت کے بعد جب رہ بھری کا ایک سلسل شروع ہوا وہ بھی پتڑی پہ چڑھ گئے اور وہ کام پہ لگوا گیا لیکن اس سارے عرصے میں اب آپ کو ہاں بتائیے چیلنجز نہیں فیل ہوتے مہنگائی کا دور ہے بقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کو لگتا ہے جی ہم ابھی سے ہمارے ہاتھ میں پیسہ آگیا پیسے سے جو فریڈم آتی ہے وہ تعلیم سے تو نہیں مل رہا انیشیلیب اس کا امیجیٹ ریزلٹ تو نہیں مل رہا تو اس طرف آپ بچوں کو پھر کس طرح نہ لا پاتے اس سلسل میں ان کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میں ابھی ہمارا دو دن پہلے بھی پروگرم ہوگا تو اس میں بھی میرے مجھے کچھ گسٹ سے کافی آئے ہوئے تھے تو میں نے یہ کہا کہ تعلیم بیسک ہے کیا چیز ڈگری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے آپ نے ماسٹر کر لیا کچھ کر لیا اصل ہے تعلیم کا دوسرا نام تربیت جب تربیت کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ پیسہ یا یہ چیزیں یہ چیزیں نہیں پھر ہم انسان کو بناتے ہیں اس کو کیسے اس کے اندر کی آپ نے ایک ڈیفرنٹ برڈ سے بلکل ہے اندر کا جو انسان ہے اس کی جو قابلیت ہے اس کی جو خصوصیات ہیں جو وہ کر سکتے ہیں اس کو ابارتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں مطلب ہے اگر ایک عام بندہ کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں آجہ تو یہ بتائیں کہ یہ گراج سے پھر یہ موبائل بس کا سفر کیسے یہ ڈاکرنٹ سیم سادھ ان کو کہیں سے آئیڈیا ملا کہ بھائی ایسا ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں آسکتے ہیں تو ہمارا سکول چل کے ان کے پاس کچھی بستیوں میں تو پھر ہم لوگوں نے یہ جو لوگوں نے مشورہ اصلاح کا اس وقت دو لاکھ میں جو پرانی بسیں کسی زمانے میں چلا کرتی تھی صدر سے ایک اورنگی روٹ پہ تو وہ بس مل کے سب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک جگہ پہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جب پیاسا کوئن کے پاس جاتا ہے تو کوئن کی لوکیشن چینج نہیں ہوتی اور کوئن کنسسٹنٹ ہوتا ہے ایسے میں جب کوئن چل چل کے جا رہا ہے تو پھر کوئن کتنی جگہ لوگوں کی پیاس بجائے گا اور یہ کنسسٹنسی کیسے رہتی ہے کہ بھئی ایک جگہ آج آپ نے پڑھا دیا تو روزانہ پھر وہاں پر جا کے پہنچنا اسی پر نہیں اسی پر شروع میں جب یہ ہوا تھا تو مشکل تھا اس وقت کیوں کہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون نے کہ ہمارے بچوں کو اگوا کر کے لے جائیں گے بلکل یہ چیز تھی کالے پل سے شروع کیا کالے پل پر کچھ حرصہ بلکل جو ریلوے پرٹی کے ساتھ ساتھ جو جو کتنی کی آبادی تھی تو وہاں سے شروع کیا تو وہاں نہیں کچھ چل سکا لوگوں نے نہیں تعاون کیا پھر ڈونڈتے رہے مختلف جگوں پہ پھر جگیاں ہماری چلتے چلتے جیسے فیز سکس ایٹ میں چلی گئی تھی آگے بہت زیادہ آپ لوگوں تو بچے آپ کو نہیں پتا اس چیز کا مگر وہاں پر میری ہاں کو دیکھا ہے ظاہر ہے میرے خود بچے میرے ساتھ یہاں آگے تھے میری بیٹی بیمار ہو گئی تھی ان کو میری فیملی یہاں لانا پڑی اس کا علاج چلتا رہا وہ بھی یہی پڑے ہیں ماشاءاللہ سے تو وہ پھر بس ہماری پھر وہاں جاتی تھی ان جگیوں میں پھر وہاں سے جیسے کہ ڈی اچھے بھائے لگے یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک جا وہاں سے آپ لوگی سوچتے ہیں بھائی اگر اس جگہ پر بچوں کا یا جو والدہ نے وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں پھر آپ لوگ وہاں سٹے کرتے ہیں سٹے کرتے ہیں روز صبح مطلب ٹیچر رکھتے ہیں ٹیچر جو ہمارے ہیں ابھی جو موبائل سکول کے ٹیچر ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں کتنے لوگ وابست ہیں ابھی ہمارے جن کے ہم نے لسٹ بنائی گا جو کہ گریجویٹ ہیں تقریباً ساڑھے تین چار سو کی لسٹ ہم نے تیار کی ہے جو لوگ بہترین بزنسمن بھی ہیں آپ لوگ یہ کام والنٹیرلی کر رہے ہیں ابھی ہمارے بس کھڑی ہوتا ہے کلیفٹن کے پاس نیلم کالونی کے نام سے بلکل ہے تو وہاں پہ ہماری بس بہت سالوں سے بلکل جی بلکل اس کے بیک سے پیچھ کبھی کسی گورنمنٹ لیبل پہ کسی نے اپروچ کیا کہ آپ کی اس پروجیکٹ کو ہم مون کرنا چاہتے ہیں یا ہم اسے سپانسر نہیں وہ تو ابھی الٹا ہو رہا ہے اس کا کہ گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے جو یہ لوگ کر رہے ہیں الٹا ہمارے اوپور ان لوگوں نے کہ جی تم نے ٹیکس نہیں دیا اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ جی برکل انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آکے دیکھو تو ہم کر کیا رہے ہیں سی ڈی ایف کا سب سے جو آپ کو ایک چیز بتاؤنا کہ ایک تو آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کا کام یہی یا کتنے لوگ انٹرویوز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سی ڈی ایف کی جو بیسک چیز آپ کو بتاؤں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کبھی ان کا کوئی قربانی میں یا اس کے دنوں میں رمضان کے میں کوئی ہمارے اشتار نہیں چھپتے کوئی ہمارے بینر نہیں لگتے فنڈنگ کے لیے اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ چاہیے جیسے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے بچوں آپ اگر میت پڑھا سکتی ہیں انگلیش پڑھا سکتی یہ ٹائم چاہیے ہمیں بچوں کو دیکھیں ان کے ہمارے لئے اس طرح سے لوگ ہمارے لئے ساتھ دیکھ ہمیں بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور آج کل دور آن لائن کا بھی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس انٹرنیت نہیں ایسے لوگوں کے لئے انسانی ہمدردی رکھنے والے لوگوں نے جو یہ کام کیا ہے ہمیں ایسے بہت سائیبیریا میں یار ہوایں جلتی ہے نا اتنی تھنڈی ہوایں بس ایسے ہی ہے ہم اتنی تھنڈی ہوایں سوچیں ہمارا کئی اور جائیں گے تو کیا شیر ہوگا ملک بھر میں کیا حالات ہے جی ملک بھر بھر میں حالات کچھ ایسے ہیں کہ پارہ مزید کم ہو گیا ہے جی کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت کسی چیز کو پڑھنے کا اور بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوگا پیٹرل کی قیمت میں تین رپے کمی اور سے بیس روی کا اضافہ وہی والی بات ہے کہ یہاں پر درجہ حرارت کراچی میں چودہ ڈگری تک گر گیا ملک کے بالائی اور وستی علاقوں میں موسم سرد اور مطلع عبر عالود مطلع مطلع بارش بوندہ باندی بھی ایسا لگتا کہ پنجاب خیبر پختون خواہ کے میدانی علاقوں اور بالائی سن میں شدید دھند اور سماغ کا امکان ہے اچھا چھائی رہے گی بلکہ امکان چھائی رہے گی اب یہ چیز جو ہے ایک تک تھنڈا موسم ہو ایسی دیپریشن پھر اس کے بعد یہ سماغ چھائی رہے تو پھر کسر کیا رہے جاتی سال کے اینڈ میں لوگ یہ کرتے ہیں وہ اپنے سال کی ایویویویشن کر رہا ہوتے ہیں دیپریشن کی آلوم آپ کو چھوٹی 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 یویویوپ ماسک دے گا کون دسمبر میں تمہیں یہ شیر کیوں یاد آیا جب کبھی سانس نہ لے پاؤ گے تو یاد آوں گا ماسک یاد آیا ماسک کا پیسے دور آیا ماسک کا پیسے دور آیا بریک لے لیتا کچھ شیروں پر تبادلہ خیال جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کیمرہ کٹ ہوا آپ کے چہرے پر مسکرات اکدام آٹومیٹکلی آیا میں اس بات پر خوش ہو جاتی ہوں جو لوگ ہیں نا اب ان سے ہم بات کرنے لگیں آپ ان سے کمیونکیٹ کرنے لگیں مجھے اس کی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس سوچ کے ساتھ آپ مسکرانہ شروع کر دیتی ہیں اچھا بیسے ایک بات بتائیں آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر سے ہمارا امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ رسمی گفتگو کرنے کے بعد 10 سے 14 بجے تک انشاءاللہ آج تو سوئے پڑے ہوں گے سارے نہیں مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے جاگ رہے ہوں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی کیا مطلب جاگ رہے ہوں گے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے چھٹی کے دن تو لوگ دیر تک سوتے ہیں آپ جلدی اچھاتے ہیں ہاں کیونکہ آپ کی بائی لوجیکل پلوک اس کی حساب سے کام کر رہی ہوتی ہے میں پچھلے کہی دنوں سے اس دن بھی میری بات کری اب مجھے مورننگ اچھی لگتی ہے پہلے مجھے لگتا تھا آپ جتنا آپ صبح اٹھیں آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے پورے دن میں مجھے ایک بات بتائیں دن کتنا لبا ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی تو یہاں پر آکے یہ فر 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 شروع ہو جاتی ہیں لیکن بہت دیرہ ٹائم جب آپ تھوڑا کنفیوس ہوتی تھی یا گھبراتی تھی آنے راتے ہو ہے نا مجھے ایسا لگتا تھا بلکہ مجھے اچھا وہ اپنی عادلہ ہے جب میں نے جوائن کیا تھا تو نیوز میں آپ کو پتا ہے کتنا بولنا ہوتا ہے فلبدی بھی بولنا ہوتا ہے آپ ابھی بھی بہت بولتی ہیں تو اس وقت کیا ہوا جب میں اونیر بھی نہیں ہوئی تھی تو ایک صاحب آئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے مشوری بھی نہیں مانگتے مگر آپ کو مشورہ دیتے ہیں انہوں نے کہا ایسا کریں آپ یہ فیلڈ چھوڑ دیں میں نے کہا کیوں کہہ رہے آپ تو بات ہی نہیں کرتی آپ تو بولتی ہی نہیں لیکن اشواق جس دن میں کیمرے کے سامنے بیٹھی کیمرہ آن ہوا I stopped talking and since then I've been talking and you haven't nobody has stopped you so I won't stop you but I'll stop you for a moment I'm unstoppable for unstoppable تو کزار کراچی آپ کو لیے چلتے ہیں مزار قائد پر صدر مملکت عارف الوی حاضری دے رہے ہیں موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین موسیقی اییاک نعبد وإیاک نستعین اهلنا السراط المستقیم السراط الذین انعنت عليهم خوال المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ابھی نگرہ وزیراعلا اور گورنر سندھ کامران چسوری نے تو یہاں پر ہم نے دیکھا جی اب وہ اب یہ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کر رہے ہیں تو تاثرات کا اظہار میں کہہ رہی تھی آپ نے صحیح ورڈیوز کیا درج کر رہے ہیں تو اظہار اور درج کرنا اظہار زبانی کر رہے تھے ہوگی اچھا میں چاہوں گا کہ یہ جا کے کتاب پڑھوں کہ اس کے اندر کس کس نے کیا کیا کس کس وقت میں لکھا اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی ہسٹری ہے اور کس نے کیا یونیک لکھا مجھانے کتنی جلدیں ہوں گے برنا کلیشیے لوگ وہی باتیں لکھ دیتے ہیں مطلب you were so great, thank you so much اس طرح کی باتیں I want to know کہ کون ان کو کتنا قریب سے جانتا ہے اس سے ان کے ویژن کا بھی اندازہ ہوتا ہے پرسنل لوٹ آپ کیا لکھ رہے ہو کس طریقے سے کیا بات کر رہے ہو آپ کی جو رائٹنگ ہیں آپ کے تھوٹس ہیں بہت کچھ بتاتے ہیں آپ کی پرسنلیٹی کے بارے میں آپ نے کتنی نولیج ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی بہت کچھ بتاتی ہے اچھا لیکن میری ہینڈ رائٹنگ کچھ نہیں بتاتی لیکن ایسے موقعوں پہ اشفاق ہم بڑا سنبھل سنبھل کے لکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو یہ eligible لکھتے ہیں اچھا ویسے ایک بات دیکھیں صدر صاحب کی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے ہوتے براجمان ہیں لیکن آپ سوچئے کہ عام آدمی کھڑا اور دس لوگ اس کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں کہ اس وقت it's not easy never easy اور یہ سلسلہ دن بھر جاری رہے گا اور خاص طور پر وہ جو بینڈ ہے جو دھنے بجاتے ہیں کیا بات ہے وہ سن کے آپ کے اندر ایک الگ ہی ملک سے میری ایک بات سنیں یا آپ سیلیبریشن لازمی طور پر کریں جشن آزادی کو ہو یا پھر پچیس دسمبر ہو یا اس سے ہٹ کے بھی لیکن remember one thing کہ جو قائد اعظم کے افکار تھے جو ان کی sayings تھی جو ان کا motto تھا جو ان کا mission تھا اس کے اوپر بھی اگر عمل کریں گے تو ان کو زیادہ خوشی ہوگی مطلب صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا چالے جی اب ہم جب بات کرتے ہیں پاکستانی کی اور پاکستانیوں کی تو کچھ ایسے پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر بڑا نام انہوں نے روشن کیا بھائے اور ان میں سے جی ایک ہے بلال بن ساکر اور ہوا یہ تھا کہ کرونا کے دوران انہوں نے بڑی ایک مہم شروع کی تھی اور انہوں نے لوگوں کو مفت میلز فراہم شروع کرنا شروع ہم پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں اس کا پہلے بھی تذکرہ ہم کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کی جانب سے وہاں پر جو لوگ ہیں برطانیہ میں وزائرہ برطانیہ میں ہمیں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو صاف پانی پروجیکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی اس پہ کام کیا اور بلوک چین کے حوالے سے بھی وہ لوگوں کو اگاہی فراہم کرتے ہیں بلوک چین جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے وہ ایک طریقے سے ڈیجیٹل سرورز ہیں اس کے اوپر ہم نے آج سے کچھ دن پہلے پراپر ایک شو کیا تھا اور ہمارے لئے ایک منفرد ٹاپک تھا لیکن یہ ہے کہ بلوک چین is everything اور it's quite a secure service چلیں تو ہم ان سے بات ایٹو کرنسی ہو ڈیجیٹل کرنسی ہو اس کی مومنٹ کے لیے بھی بات کریں گی بلکل بات کریں لیکن ذرا ہم آپ کو واپس پاکستان لے آتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز جو اس وقت سب ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہیں آنے والے انتخابات جو کہ انہوں نے ہیں فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور آٹھ پروری کو اور اس کے لیے کل کیا تھا کل آخری دن تھا کاغذات نامزدگی یعنی نومینیشن پیپر جمع کرانے کا میں نہیں کروا سکا آپ نہیں کروا سکے کیوں نہیں کروا سکے وہ نہیں ملا پیسے نہیں ملے پیسے نہیں ملے ایک کرون پیا چاہیے اب جی امیدواروں کی جو نظر سانی شدہ فیرست ہے وہ اس کے بعد جاری ہوگی پھر حتمی فیرست جاری ہوگی اور اس کے بعد جی الیکشن کیمپین مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ابھی کیوں نہیں جلسے ہو رہے میں نے اب گلی محلوں میں پوسٹرز وغیرہ بینرز وغیرہ لگنا شروع کر دیئے دیکھئے آپ یہ ہیں کہ جی جی آپ یہ دیکھئے کہ اب میاں نواز شریف صاحب ہماری ٹیم کا بڑا زبردست ہیڈ سوفٹو دیں کہ اینے ایک سو پندرہ ایک سو تیس سے دو جگہ سے کازات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کر آئے نواز شریف صاحب نے پھر اس کے بعد باقی جو جو لوگ ہوں گے وہ سائیڈ میں آپ چلتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے شہباز شریف صاحب نے جناب کسور یعنی ایک سو بتیس اور پھر دو سو بیالیس کراچی سے وہ آپ نے جس طرح سے بتایا تھا کہ ان کے مدد مقابل ہوں گی وہ مدد مقابل ہوں گے ان کے جو مصطفیٰ کمال صاحب کے اچھا یہ جو بڑے بڑے نام ہے نا ان کی خاص بات ہمیں یہ دکھائی دے رہی کہ یہ ایک منہ بلکہ دو تین سیٹوں سے انتخابات لڑ رہے ہیں اور کراچی سے بھی مسلم ڈیگ نون نے اپنے خاص طور پر شہباز شریف و مریم نباس نوازے سے کھا جا رہا تھا اسی طریقے سے اسلام آباد میں بھی تین سیٹوں پر اتنے سارے امیدوار کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ ایک بڑا یہاں پر نظر آ رہا ہے سلسلہ اور الیکشن کمیشن کی طرف سے تازہ فیرس کے مطابق ریجسٹر جماعتوں کی دادات ایک سو پچھتر ہو گئی ہے اور پارٹی سربران کی فیرس سے جی بانی بی ٹی آئی کا نام ہٹا دیا اور پاکستان تحقیق انصاف بغیر قیادت کے انہیں ظاہر کیا گیا ہے ہاں جی اچھا زرداری صاحب دیکھ لیں نواب شاہ اینے دوسو سات سے وہ اس ساتھ لے رہے ہیں مریم نواز اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس تو وہاں سے وہ کر رہے ہیں اور حالد مقبول صدیقی صاحب اینے دوسو انچاس کراچی اچھا ویسے ایک چیز ہے جس کا بھی جس طرح سے ہمارے پروڈیسر صاحب بھی اس پہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ لاہور کی بڑی سگنفیقنس پنجاب کی نشستوں کی بڑی سگنفیقنس ہے اور وہاں پر بڑے جو سیاسی خاص طور پر نون لیگ سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم دکھا رہے ہیں وہ ان کا فوکس وہاں پر رہا ہے چودری پرویسر علیہ صاحب وہ گجرات سے میدان بھی اس کو تختے لاہور کہا جاتا ہے جو پہلی تیرہ ہوتی نہیں اب یہ چودہ سیٹے ہیں اور اس لیے تختے لاہور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی جماعت تمام سیٹے لے لے تو بس پھر پنجاب کی حکمرانی ان کے پاس ہے اور یہ ایک طرح کی ربایت وہ ایک وکٹری بھی اس کو تصور کیا جاتا ہے بکٹری تصورت جی تو جب ہی اس کو تخت لاہور کہا جاتا ہے تو یہاں پر بھی بڑے بڑے نام ہیں جو اس جگہ سے حصہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی ربایتی سیٹس بھی رہی ہیں یعنی کہ وہ ماضی میں متعدد مرتبہ ان سیٹسے لارکانہ سے آپ یہ دیکھئے لاہور سے بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں لارکانہ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں شہداد کورٹ سے یعنی کہ بلاول بھٹو تین مقامات سے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں مانسیرہ سے نواز شریف اور لاہور سے بھی نواز شریف ایک سو تیس سے اور مانسیرہ ایک سو پندہ سے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ساتھ میں جی سیاسی بیانات بھی جاری ہیں اور خاص طور پر بلاول بھٹو بڑی تنقید کرتے نظر آتے ہیں نون لیک پر تو خاور گمن ہمارے ساتھ ہیں اب تک جو ہمارے نام سامنے آئے اس پر بات کرتے ہیں خاور تینکیو سو مچ ذرا بتائیے گا یہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور اب تک جو جو راؤنس ہو گیا کہ اس سیڈ سے فلا شخصیت انتخاب لڑے گی تو کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے جی زبردست مقابلہ ہونے ہیں اگر میں پارٹی کے جو بڑے بڑے سربران ہیں لیڈرز ان کی بات کروں اگر صرف ہم فیلحال ان پر فوکس کریں دیکھیں جی سب سے زیادہ دلچفت جو انتخابی مقابلے میری نظر میں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ پنجاب کے اندر ہوں گے لاہور کے اندر آپ ابھی تک کتنے بھی سروز آئے ہیں وہ مختلف پارٹیز جو ہیں وہ دعویٰ کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے لاہور سے ہی جو صدر ہیں آئی پی پی کے علیم خان وہاں پہ موجود ہیں لاہوری سے جو ہے پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ ان کے جساب کا لیڈران ہے وہ بھی موجود ہیں ظاہر ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون برپور طاقت کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہے لوگ ہیں جو ووٹر سپورٹرز ہیں کافی چارجڈ ہیں اور خاص طور پر پچھلے چھ مینوں سے جب پاکستان کا جو سیاسی محول جس انداز سے چل رہا ہے تو پنجاب کے اندر یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ پنجاب کا جو ووٹر سپورٹرز ہیں خاص طور پر جو پیڈی اے کا وہ بیٹ کر رہا ہے انتخابی عمل کا انتخابات ہوں تو پھر ہم سامنے آئے آپ نے دیکھا کہ جب یہ کاغذات نامزندگی جمع جو کرنے کا مرحلہ تھا تو تمام تر مضاہمت کے باوجود لوگ سامنے آئے عطاقتوں کے اندر گئے تو ابھی تک کی جو اطلاعات آرہی ہیں سب سے زیادہ جس پلیٹیکل پارٹی نے بلہ ان کا نشانت ان کے پاس نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ کاغذات نامزندگی ان کے جو حمایت جدہ لوگوں نے جمع کروا ہے لیکن جواب کا سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ مقابلے پنجاب کے اندر نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی صورتحال ہے اگر دیکھیں 2018 کا نتیجہ دیکھیں اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ریگین کیا ہوا ہے میر ان کا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایمکی ایم جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک جو ہے نا ایک تین طرفہ کانٹس مقابلہ نظر آ رہا ہے ظاہر لیکن ظاہر ہے ہمیں آٹھ فرنوی کا انظار کرنا پڑے گا اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو آٹھ فرنوی کے انتخابات ہوں گے جو میری میری اسیسمنٹ ہے ساتھی صاحب اور جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اس طفعہ کے انتخابات ہوں گے عام انتخابات ظاہر ہے چوبیس پچیس سال سے ہم جو صاحب ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ سارا مرحہ کافی زیادہ دلچسپ ہوں گے دلچسپ ہوں گے کافی سرکائز ملیں گے ایک چیز یہ میں پوچھنا چاہتی کہ کل تمام جماعتوں نے جب ظاہر ہے ان کے نومینیشن پیپلز فائر ہوئے مخصوص نشستوں کے نام بھی لے دیئے چاہے وہ پی ایم ایل این ہو دوسری دیگر پارٹیوں پی ٹی آئی نے نہیں دیئے تو اس طرح تو پھر ان کے میدوار کم نہیں ہو جائیں گے ان کے نشستیں بھی کم رہیں گی تو وہ کب فائنلائز ہوگا دیکھیں جی نام تو انہوں نے دیئے ہیں وہ ایک مرحلہ ہے آج سے انہوں نے کوٹس کے اندر جانا ہے ظاہر ہے اگر جو تحریک انصاف ایک بہتیت ایک پارٹی الیکشن میں نہیں جاتے تو ان کو یہ بہت بڑا ڈس ایڈبانٹج ہوگا ظاہر ہے اس میں نیشنل سمبلی کے اندر ساٹھ رزف گومن سیٹے ہیں دس وہاں پہ جو ہے جو منورٹیز کی سیٹے ہیں باقی سوگوں کے اندر کافی بڑی دادات کے اندر جو رزف سیٹے ہیں تو اگر بہتیت پارٹی ایک کسی نشان کے اوپر جو تحریک انصاف کو اجازت نہیں ملتی الیکشن میں جانے کی تو پھر وہ آزاد جو کانڈیٹ ہی آئیں گے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور ان کے پاس پھر یہ جو شروع سے ہی وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کسی کانٹرس کے اندر آپ کو بہت بڑا ڈیس ایڈ بینڈچ ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ باؤنڈ بھی نہیں ہوتے آزاد امیدوار وہ ادھر سے ادھر یہاں وہاں ہوا کا رم دیکھتے ہیں یہ وہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے وہ باؤنڈ بھی نہیں ہوتے اور اس کے بعد جو ابھی قانون یہی ہے یہی ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد چل دن کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے بہتیت آزاد کینڈگیٹ کے طور پر ہی پارلیمان کے اندر موجود رہنا ہوتا ہے یا پرویشن ساملی کے اندر ہی رہنا ہے یا پھر آپ نے کسی پارٹی کا اچھا خاور صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ الیکشنز بہت امنے ہوتے ہوئے دیکھیں اس بار جو گرم جوشی ہے یا جو سارا ایک موٹیویشن ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں یا جس طرح سے میں اور صدف ڈسکس بھی کر رہے تھے صدف ڈسکس بھی کر رہے تھے صدف ڈیٹ اپینین کے اس طرح سے نظر نہیں آ رہے اچھا میں نے ان کو بتایا کہ کچھ جگہوں پر کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بینرز کچھ اس طرح کی چیزیں آویزہ ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کا امپریشن کیا ہے فیڈرل کیپٹل میں یا اطراف میں یا پنجاب میں لوگ ہیں موٹیویٹڈ بہت زیادہ اس کو لے کے ایکسائٹڈ ہیں دیکھیں ایک جو زاویہ ہے وہ ہم اگرور کر رہے ہیں اپنی ڈسکسشن میں مینسٹری میڈیا کے اوپر آپ کے سوال کے اندر میں مجھے وہ مزار آ رہا ہے وہ بنیائی طور پر یہ ہے کہ دیکھیں دو ہزار چوبیس کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر جو بہت زیادہ عمل دخل ہوگا اس میں ٹک ٹاک کا بہت عمل دخل ہے اس کے اندر ایکس پیکچر کا بہت عمل دخل ہے ٹویٹر کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر فیس بک کا بہت عمل دخل ہے سوشل میڈیا آپ کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے روایتی طریقہ کار جو کمپین کا ہے موٹ تو روایتی طریقے سے پڑے گا نا ہاور یہ واحد ایک ٹائم ہوتا ہے آئی ڈس اگری یہ واحد ٹائم ہوتا ہے جب ووٹر کو اپنے محبوب لیڈر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے قریب ان سے جانے کا ان سے انڈریکشن کرنے کا جو کہ پورا سال نہیں ملتا اس کے اندر باقی اور چمک والے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے لبھایا جاتا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ صرف سوشل میڈیا کے بیس پر یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں اور یہ سٹریٹیجی مطلب بیک لاش بھی کر سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں آپ کا اس کے اوپر ڈس ایگری کرنا آپ کا حق ہے آپ کرنا چاہیے لیکن موجودہ حالات و واقعات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک جو پارٹی جو اس وقت زیرے عطاب ہے اس کے پاس ایک واحد راستہ یہی ہے ظاہر ہے ان کی سیکنڈ تھرڈ لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں ہے تو اس پارٹی کے نے کس لیڈر کا انظار کرنا اور کہاں دیکھنا ہے یہ true دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر حلقے کے اندر فرض کریں ایک آپ کی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا حلقہ کون سا ہے اور اس حلقے کے اندر کون سی پارٹی جو ہے وہ کس کو سپورٹ کر رہی ہے اور کون سی پارٹی کا امیدوار ہے اس کا نشان فرض کریں اگر پی ٹی آئی کو ویسے تو وہ پر امید ہے مل جائے گا اگر نہیں ملتی تو ان کا جو مین سٹے ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس حلقے کے اندر ہمارا یہ امیدوار ہے اس کے پاس فالٹی ہے اس کے اندر یہ امیدوار ہے اس کے پاس گھڑی ہے اس کے اندر یہ امیدوار ہے اس کے پاس ہاتھی ہے کسی پاس گوڑا ہے گدہ ہے چھو بھی ہے تو وہ جو میں کوشش کر رہا ہوں اسی طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس دفعہ جو ہے تمام سیاسی جماعتوں نے کافی زیادہ انیسمنٹ کی ہے اپنے سوشل میڈیا سیلس کے اندر وہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے سپیشل ان کے مختلف سیلس بنے جس انداز سے وہ کام کریں لہذا زیادہ فوکس جو ہوگا کمپین کا وہ سوشل میڈیا ہوگا اس کے لیے کسی انفیلٹریٹر جن کے لیٹران موجود ہیں تاہی افکار موجود ہیں جلسوں کے اندر جلسوں کے اندر کون کس کو کتنا دیکھنے کے لیے آتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا میرا بیسیکلی نظر اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو آپ کو پتا ہے انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے جیسے اسمبلیوں میں لیڈرز پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے یہ واحد ٹائم ہوتا ہے جب ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی تو بوٹ مانگنے تین سال پہلے کسی کی موت ہوئی تھی وہ پھر تازیت کے لیے جاتے ہیں اور اس کے اندر پھر آپ کو بتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت سال لوگ جی صرف ٹویٹر پر نہیں بیٹھے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ نے بتانا ہے جی ہمیں ووٹ دینے اور ہم کتنے آپ سے ملنسار ہیں تو وہ گھر گھر مہم بھی ہوتی ہے چلیں جی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ برطانیہ کے ایک ایوارڈ کا جو کہ ہمارے پاکستانی برطانوی نجات پاکستانی نجات برطانوی نوجوان کو ملا ہے بلال بن ساکب کے حوالے سے ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں یہ ون ملین میلز والا سلسلہ تھا کوویٹ کے دور میں اور اس وقت پہلے ہم نے جب ایک پروگرام کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے شامل کیا تھا کہ جب پوائنٹس آف لائٹ ایوارڈ دیا گیا تھا اور اب یہ ہے کہ انہیں ایک اور احزاز مڈی ای دیا گیا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے بلال بن ساکب thank you so much for joining us بلال and a very good morning to you پاکستان کے حساب سے تو یہ بتائیے گا کہ how does it feel مطلب بڑا ایک effort ہے ماشاءاللہ اتنا زبدست آپ کام کر رہے ہیں جی جی اسلام علیکم بلکل جی it feels الحمدللہ very good انسان تو محنت کرتا ہے لیکن اس کے بعد یہ recognition بغیرہ مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کی intention بڑی clear ہونی چاہیے کہ آپ moment of crisis میں کس طرح perform کرتے ہیں اور کس طرح you know you come forward اور یہ جو آپ کے project ہیں جس پر آپ کام کر رہے ہیں تو total کتنے project ہیں because ایک ساف پانی سے related project بھی ہے تو یہ کون سے علاقوں میں کیا جا رہا ہے ذرا اس کا بتائیے گا جو ہے وہ essentially پاکستان میں ہے جہاں پہ ہم سندھ اور بلوچستان کے جو areas ہیں وہاں پہ جو صاف پانی کے لیے عورتیں روز لکھے جاتی ہیں مٹکوں میں پانی لے کے آتی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ویل بنایا ہوئے اس ویل میں up to 40 لیٹرز water آ جاتا ہے اور اس کو آپ آرام سے گسیٹ کے drag on کر کے جس طرح آپ ائرپورٹ پہ اپنا luggage مٹکے اٹھانے نہیں پڑتے اور آپ آرام سے اس کو move کر دیتی تو وہ پاکستان میں کر رہی ہیں اوکی 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 اور what's next for you بلال کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کافی achievement تو ہے اس کے حوالے سے ہم بات بھی کر چکے ہیں اور آگے کیا آپ سوچ رہے ہیں مزید کرنے کے لیے برطانیہ میں اور پاکستان میں دیکھیں جی پاکستان ہے مین پاکستان میرا گھر ہے اور جو بھی ہے پاکستان کے لیے تو ہم تین چار چیزوں میں دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں ہم وارٹر پہ بہت فوکس کر کے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ اب ہم بلوکچین کی ایڈیوکیشن پر کیونکہ اس میں میرا پروفیشنل جو ایکسپورٹیز ہیں بلوکچین میں ہم دیکھ رہیں کہ ہم پاکستان میں سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ اکنومک کا ہے تو ہم کس طرح فارن ریمیٹنس اور جو ہماری یوت ہے کیونکہ ایڈیوکیشن سے بڑی چیز نہیں ہے تو اس کو کس طرح ایڈیوکیٹ کر ایمپاور کر بلال اچھا جی اب بات کر لیتے جی سیلیبریٹ کرتے خواتین کی کامیابی کی مبارو کو صدق عبدال جبار بھئی ٹیم ہے بڑی اچھی کام میں آپ وہاں ٹرائی کر لیتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ وہاں پر فارم کری مجھے نہیں لگتا تھا میرے انداری ٹیرنٹ ابھی بھی مجھے نہیں لگتا لیکن یہ کہنے کھے کس طرح سے ہماری پرفارمنس اچھی رہی اور پھر فاتمہ سنا جو ہیں ون ڈے ٹیم کے کپتان انہوں نے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا پھر یہ ہے کہ ان کا کھیل بھی بہت امدہ رہا ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی انہوں نے وکٹیں حاصل کی اچھا اب سیریز سپر سمیش جو ٹی ٹوئنٹی لیگ اس میں معایدہ ہوا ہے کتنی بڑی کامیاب ہے آپ کے لئے بس سب سے پہلے تو الحمدل اللہ کیونکہ جس تنہ پہلے پچھلی سیریز گئی تھی اور اس سے پہلے کا ٹائم گزرا تھا تو جس تنہ ریہیب کری تھی میں مجھے مجھے کانفیڈنس ملتا جا رہا تھا اور اچھا خاصا میں ٹائم لگا رہی تھی پریکٹس میں آفٹر انجری جس طرح مجھے سر نے سپورٹ کیا اور کانفیڈنس دیا تو وہی میرے لئے بوسٹ رہی تھا وہاں سے میں نے جتنا کانفیڈنس لیا اور جب وام اپ میچ بھی ہم یہاں پہ نیوزلینڈ میں آکے کھیل رہے تھے تو اس میں بوسٹ ملتا جا رہا تھا کیونکہ لڑکیاں اور جو مینجمنٹ تھی وہ بہت سپورٹ کر رہی تھی تو الحمدللہ میچز ہوئے تو وہاں پہ اچھا کیا مجھے امید ہے کہ سپر سمیش میں بھی آپ کو کافی پرفارم کرنے کا موقع مل گئے لیکن اس سے ہٹ پریکٹس میک سیو پرفیکٹ یعنی کہ جتنا آپ کھیلیں گے اور خاص طور پر انٹرنیشنل ایکسپوزر تو آپ لگتا ہے کہ لڑکیوں کو میچز زیادہ کھیلنے کا موقع مل رہے تو اپنی صلاحیتیں بھی بہتر طریقے سے نکھار پا رہی کیونکہ ایک انٹرنیشنل سینیریو اور وہ ساری چیزیں جو ایک پلیئر کو چاہیی ہوتی ہیں اور سمجھنا بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہمارے میں اور انٹرنیشنل لیویل پر جو پریشر ہینڈلنگ ہے وہ بہت ڈیفرنس ہے تو کافی لڑکیوں نے اس چیز کو سمجھا تھا تو مجھے لگتا کہ جتنی زیادہ کرکٹ ہوتی رہے گی اتنا زیادہ لڑکیاں سمجھتی رہیں گی اور ان کو آئی ڈی ہوتا رہے یہ بتائی گا یہ جو ٹی ٹوئنٹی لیگ ہے نیوزی لینڈ کے اس میں آپ کو آپ کا کانٹریکٹ ہو گیا تو آپ کو پتا کب چلا اور یہ سیلیکشن کیسے ہوتی ہے کیا پروسس ہوتا ہے سب سے پاکستانی میرے لئے یہ اچھا ہے کہ میں یہاں سے ایک مجھے اپورٹنیٹی ملی اور اس کو اویل کروں تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں یہاں پہ ایک ایک دالوں کہ ہماری پاکستانی لڑکیوں کو اور پاکستان سے آنے والوں کو یہاں پہ کھیلنا چاہیے اور صرف ادھر ہی نہیں ساری لیگ کھلنی چاہیے اور چاہے وہ دی انڈریڈ ہو یا بگ بیش ہو سب کھلنی چاہیے اور اسی جگہوں سے ہی کونفیڈنس ملتا سب کو اور میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ میں یہاں پہ جتنا اپنا امپیکٹ ڈالوں اور ڈال سب زبردست زبردست ان کا ذکر ہو رہا ہے ان کا تذکر ہو رہا ہے کہیں وہ بھلے ایک میٹ جیتے ہیں سیریز میں لیکن وہ آگے بڑھتی ہوئے میں نظر آئیں تو موقع ملتے ہیں تو لوگ پرفارم بھی کرتے ہیں اور جب پرفارم کرتے ہیں تو پر میڈیا اٹینشن بھی دیتے ہیں اچھا جی رالپنڈی سے خبر آپ کو دیں جو کہ کافی کنسرننگ ہے وہاں پر آئل ریفائنڈری کی سپلائی لائن میں دھماکہ ہوا ہے اور یہ تھانہ دھمیال کی حدود میں آئل ریفائنڈری کی سپلائی لائن پر دھماکہ ہوا ہے دھماکے سے آگ بڑھا کٹھی گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے کیونکہ آئل ریفائنڈری ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہے اس کے مطابق جی گیس لائن آئل لائن اور گھر کو آگ لگی کنفرمیشن ایک آگ کنفرمیشن تھوڑی سی تصحیح وہ یہ ہے کہ یہ بیسکل گیس پائپ لائن ہے پہلے آئل ریفائنڈری کی لائن کہا جا رہا تھا لیکن یہ گیس پائپ لائن ہے اب یہ بتایا گیا ہے کہ تین فائر ٹینڈر سمیت چھے امرجنسی کی کاریاں آگ بھجانے میں مصروف ہیں اور پھر یہ ہے کہ ابتدائی معلومات یہ تھیں کہ گیس لائن آئل لائن اور گھر کو آگ لگی ہے لیکن اب پتہ چل رہے جی گیس پائپ لائن ہے لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ گیس اپلائی بند ہوگی تو ہم شور کہ اس کو فورٹ کر لیا جائے گا لیکن یہ آپ دیکھ رہے کہ آگ کس طریقے سے وہاں پر بھڑکی ہوئی ہے اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہ ہو اور یہ ٹائم پر اسے جی بچھا لیا جائے اس کو ساری چیزوں کو منیجھ تو بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد باپس آتے ہیں موسیقی بلکم بیک ونس اگین اور جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھنے بڑا کنسرننگ ہے اور ہم سمجھتے تھے جی اب بائیومیٹرک سسٹم کی وجہ سے اب سب کچھ فول پروف ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں اور معاملہ کیا ہے جالی سیمز کا یہ مستہ ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہو گیا رہا ہے جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے ایف آئی ایس آئیبر سائبر کرائم کی اس کے مطابق سخت پابندیوں کے باوجود جو جالساز ہیں وہ ہمیشہ ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں اور انہوں نے نیت نئے طریقے جات کر گئی اب جو سلیکون سے بنے انگوٹھے ہیں ان پر جی نقش اتار کر سمیں ریجسٹر کرائی جا رہی ہیں تو سمجھے جی اس سال بتایا جا رہا ہے کہ جی ریجسٹرٹ اسی ہزار سے زائد سمیں پکڑی گئی ہیں غیر قانونی طور پر جو اللہ حبر تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق ایڈیشنل دی جی ایف آئی ہے جو کہ سائبر کرائمز کو خصوصی طور پر دیکھتے ہیں اور سائبر کرائمز جو سل تھا اس کے بانی بھی امار جعفری صاحب تینکیو سو مچ فور ہیونگ دس ٹین سر فور بینگ وی دس سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ چودری نسار صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں وقتہ ڈال دیا تھا میں بھی جا جا کے پتہ نہیں کہا جا جا کہ میں نے سم ریجسٹر کرائی اپنی ورنہ مجھے پتہ تھا پھر اقرار الحسن نے ابھی ریسنٹی کچھ عرصہ پہنے ایک شو کیا تھا جس میں پتہ چلا تھا کہ یہ دور افتادہ سے ان کے کسی علاقے میں کچھے مکان میں یہ سلیکون کے انگوٹے اور کیا چل رہے ہیں اب اس کا ہمیں سمر بھی نظر آ رہا ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں بہت شکریہ آپ کا پروگرامر لینے کا اگر امریکہ میں کوئی کسی پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو پوچھ رہے ہیں میرے سے کوئی حق نہیں آپ ہمارے میں نہ صرف آئی ڈی کارڈ نمبر بلکہ اگوٹھے بھی لے لیتے ہیں گے کبھی کسی ڈرو کے بہانے کبھی کسی انٹرنس کے بہانے دیکھ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے اگوٹھے تھے سلمس کے اوپر کے دوانے کی کہ اگلی ایڈنیفکیشن سمی ہو اچھا اب یہ ہوتا ہے خاتون اترتی ہیں بس سے گاؤں کے اندر تو ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ اممہ جی بیٹی سپیشل کمپین ہے گی تو سی ایف سم فری لے رو فری لے رو اممہ کہتے ہیں چلو سم لے لیتے ہیں گے جبکہ اس بندے کو اس کا گھٹا چاہیے ہوتا ہے بس وہ اس ڈیوائز پر اس کا اممہ کنگ اٹھا رکھتے ہیں گے اور وہ اس کو ریکارڈ کر کے ساری مجھے نادرہ کے آفیس کے باہر سم بیچ رہا ہوتے ہیں فری میں یہ تو دور دفتادہ علاقے کا کراچی میں آکے میرے ساتھ کتنی دفتادہ ہوئے کہ یہ سم لے لیں میں نے کہا نہیں لے نہیں فری کہتے ہیں فری میں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ان کے پاس یہ ایکسیسیبیلیٹی ہے اب وہ بھی نادرہ کے باہر ایکزیکٹلی اچھا اس میں جو آگے چلنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نا انسان کی جسم میں کئی بائیومیٹکس ہوتے ہیں ایون جو آپ کا چیزہ وہ بائیومیٹکس ہے آپ کا کان بائیومیٹکس ہے آپ کی ناک بائیومیٹکس ہے کہتے ہیں کچھ بائیومیٹکس آپ کی باڈی میں پائے جاتے ہیں گے تو باہر کی دنیا میں ابھی جتنے بھی پاسپورٹس ایشو ہو رہے ہیں یا ایڈنڈیفیشن دنیا میں کہیں بھی خیل لیتے ہیں گے اچھا یہ ہے کہ جو ایون جو کی جائے کہ جی اپنی آپ بائیومیٹکس ماتیں کسی کو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر دینی بھی پڑ جائے کسی مجبوری کے وجہ سے تو آپ کے بات ایکزیکٹ ریکارڈرنس ہے یہ ہے کہ آپ نے کسی شاوبنگ سینٹر میں ایک تو مجھے آج تک یہ سواج نہیں آئی کہ ہر جگہ آدمی لیے بیٹھے گئے یہ اٹھا رکھنے ہیں آپ چلیں ووٹن لیس نے مجبوری تھی اچھا دیکھنا یہ کہ ایتھنٹیکیٹ کہاں ہو رہا ہے اس وقت سارے بینکنگ سسٹم پہ جو ایتھنٹیکیشن ہے وہ آ رہی ہے آپ کے ناظرہ کے سسٹم کے ساتھ اچھا اب یہ پورا نظام ہے آپ پاسپورٹ بنانے کہے آپ نے کہا جی بائیومیٹک چیک کرو جی اب ایون جو میرا خیال ہے ہماری کوئی نوے سے زیادہ امبیسیز ہیں دنیا کے اندر جو کہ ڈیلیٹ پاسپورٹ ایشو کر رہی ہیں وہاں سے وہاں پہ بھی ہو رہا ہے یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس سارے پروسس میں جی بھی ایتھنٹیکیشن ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں میں نے دی میڈل کوئی ایک ساتھ پیٹھا میڈل کے اندر ان سمام چیزوں کاپی بھی کر سکتا ہے اچھا اب یہ اس کا استعمال بھی ضروری ہے استعمال بھی ضروری ہے لیکن اتیاط ضروری ہے اسنے بھی اتیاطیں بھی ضروری ہیں شہلے ٹھیک ہے شہلے ٹھیک ہے انکیو سو مچ سر انشاءاللہ اس ٹاپک ازید بھی آپ سے بات کریں گے اور طریقے سیکھیں گے کیسے یہ کرنا ہے فیل وقت اجازت چاہیں گے جی اللہ حافظ